امامِ علی مقام مدینہ منورہ میں ہیں یزید تخت نشین ہو گیا ساٹھ ہجری میں آج جمعے میں بھی کل رات بھی میں آپ کو تمام تفصیل سنا چکا سارے واقعات سنا چکا آپ کو آپ نے مکہ مکرمہ ہجرت فرمائی مقصد اگر خلافت کا اعلان مقصد جنگ ہوتا تو آپ مدینہ سے نہ نکلتے مکہ مکرمہ گئے وہاں کوفے والوں نے آپ کو بیٹھنے نہ دیا خط لکھے وفت بھیجے کہ ہم یزید کو امیر نہیں مانتے آپ کو مانتے ہیں آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے فسق و فجور کے خاتمے کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے تقوی کی سر بلندی کے لیے آپ کے سپاہی بنیں گے قسمیں کھا کر بیعت کی جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا مگر یہی لوگ بدل گئے میں رات سنا چکا امام نے حجت تمام کرنے کے لیے اتمام حجت کے لیے حضرت مسلم کو بیجا لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا مگر ابن زیاد کے ساتھ مل کر رشوتیں لے کر اور بڑے بڑے دوسرے مراہات لے کر سب کے سب بدل گئے ابن زیاد نے انہی لوگوں کو مقابلے پر بھیجا جنہوں نے بلایا تھا کون آئے مقابلے پر آواز آئے جنہوں نے بلایا تھا دعوتیں دی تھی قسمیں اٹھائی تھی بیعتیں کی تھی وہی مقابلے پر آئے جس دن کوفہ میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا اسی دن سیدنا امام حسین اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے یہ قافلہ بیاسی افراد پر مستمل تھا کتنے بہتر مرد اور دس عورتیں بچے پچاس آپ کے ساتھ دوست احباب مریدین تھے دو بیویاں آپ کے ساتھ تھیں حضرت سیدہ شہربانوں اور حضرت رباب دو بہنیں حضرت سیدہ زینب اور حضرت ام کلسوم ایک بیٹی سکینہ مگر آپ لوگ سکینہ بولتے ہیں اصل نام ان کا سکینہ تین بیٹے امام کے آپ نے تینوں کا نام اپنے والد کے نام پر علی رکھا تھا پہچان کے لیے بڑے کو علی اکبر منجلے کو علی اوسط چھوٹے کو علی اصغر سمجھ آئیے آپ کو یہ جو علی اوسط ہیں منجلے ان کا لقب ہے زین العابدین کیا لقب ہے عبادت کرنے والوں کی زینت کیوں کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ روزانہ ایک ہزار نفل پڑا کرتے تھے آپ کا ایک لقب السجاد بھی ہے یہ تین بیٹے ساتھ تھے چار بھتیجے حضرت امام حسن کی آنکھوں کے تارے قاسم بن حسن عبداللہ بن حسن ابو بکر بن حسن اور عمر بن حسن رضی اللہ امام حسن کے بیٹوں کے نام سنے ایک کا نام ابو بکر ایک کا نام کیا دشمنوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے اونچی یہ نام بتا رہے ہیں ان میں کتنی محبت تھی پانچ بھائی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے حضرت سیدہ فاطمہ ظہرہ کے پردہ فرمانے کے بعد اور شادیاں کی تھی آپ کی اولاد ہوئی باپ ایک ہے مائے الگ پانچ بھائی حضرت عمر بن علی حضرت عثمان بن علی رضی اللہ حضرت علی بھی اپنے بچوں کے نام عمر اور عثمان رکھ رہے تین چچ ازاد عبداللہ عبدالرحمن اور جعفر بن عقیل دو بھانجے سیدہ زینب کے بیٹے محمد اور عون یہ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کے بیٹے رضی اللہ عن ہم یہ ٹوٹل قافلہ تھا امام مکہ مکرمہ سے چلے جو جنگ کے لیے جاتا ہے عورتوں بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے امام کا عورتوں بچوں بینوں کے ساتھ نکلنا بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے صحابہ اکرام نے روکا میں رات بھی بتا چکا آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ وہ بھی دیگر اور دوستوں نے اور صحابہ نے بھی روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں میں پھر دوبارہ دورا رہا ہوں رات بھی بتایا تک کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ غلط تھا کوفہ والے بھروسے کے لائق نہیں صحابہ نے روکا ان کے نزدیک امام کا اقدام غلط نہیں تھا وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ امام غلط ہیں بلکہ وہ یہ کہ کوفہ والے بھروسے کے اعتبار کے لائق نہیں امام چلتے رہے راستے میں فرض دق بڑا مشہور شائعر عرب کا وہ بھی ملا آپ نے اس سے پوچھا اس نے یہ کہا کہ اہل اعراق کے دل اور تلواریں الگ دل آپ کے ساتھ ہیں تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں یعنی ان کا اوپر اور اندر ایک حال نہیں آپ کے بینوئی حضرت سیدہ زینب کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر تیار مکہ کے گورنر سے امان نامہ لکھوا کر آپ کے پیچھے گئے بھائی یہ میں امان نامہ لکھوا آیا ہوں گورنر نے کہا مکہ میں رہیں آپ امان میں ہیں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا آپ نہیں جائیں آ جائیں آپ نے فرمایا بھائی میں قدم اٹھا چکا ہوں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا کہ مجھے بتائیں آخر سب روک رہے ہیں پھر بھی آپ کیوں جا رہے ہیں آپ نے فرمایا تو نے واسطہ دیا ہے اللہ کا تو سن تجھے بتاتا ہوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں اور مجھے نانا جان نے ایک حکم دیا ہے میں نے ان سے وعدہ کیا ہے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں وہ وعدہ پورا کروں گا حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ وعدہ کیا فرمایا بس اتنی بات تجھے بتا دی وہ وعدہ کیا ہے وہ میں بتاؤں گا نہیں یہاں تک کہ میں اللہ سے جامل ہوں گا یہی لگتا ہے نانا کے خلاف لڑنا اور رہتی دنیا تک اپنے کردار کو یادگار بنانا امام چلتے رہے ادھر ابن زیاد کو پتا تھا کہ حضرت مسلم خط لکھ چکے ہیں امام آئیں گے اس نے راستوں کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی جاسوس پھیلائے ہوئے تھے وہ برابر اطلاع دے رہے پیس ان کو پیغام دے کر کوفے والوں کی طرف بھیجا کہ میں نکل چکا ہوں آ رہا ہوں راستے میں ہوں اپنے وعدے پر قائم رہنا اس قاسد کو ابن زیاد کے سپائیوں نے پکڑ لیا ابن زیاد کے پاس لے گئے کہ یہ نمائندہ ہے حضرت امام حسین کا ہم نے اس کو پکڑا خط نکلا ابن زیاد نے ان کو کہا کہ تم میرے سامنے نواسہ رسول کو ان کے باپ کو برا بلا کہو تو تمہیں چھوڑوں گا ورنہ نہیں وہ سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ابن زیاد کو برا کہا اس کے باپ کو برا کہا امام حسین کی تعریف کی حضرت علی کی تعریف کی چونکہ ابن زیاد کے سامنے اس کو برا کہا تھا اس نے اسی وقت ان کو قتل کروا دیا امام علی مقام کے یہ قاسد تھے ابھی راستے میں ہی ہے کہ امام کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی آپ نے استرجاع اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُون پڑھا کیا بات ہے ہمارے پاس خط آیا اٹھارہ ہزار نے بیعت کر لی ہے تانتہ لگا ہوا ہے بیعت کرنے والوں کا اور اب ہم سن رہے ہیں انہیں قتل کر دیا گیا کوفہ سے چار آدمی آئے اور انہوں نے حالات سنائے کہ کوفہ والے بدل گئے ہیں بڑی بڑی رشوتیں لے کر گورنمنٹ کے ساتھ مل کرنا ہے تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ زبردستی لے گئے تھے ساتھیوں سے پوچھا سب نے یہی کہا اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب تبدیلی کیسے ہمیں جانا چاہیے معلوم کرنا چاہیے تقدیر انہیں کشاں کشاں لیے جا رہی ہے فرمایا امر الہی کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا میں اپنا فرض پورا کروں گا اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھو حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھو لوگ کربلا پر بحث کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے امام علی بقام کا مقصد تقوی کی بقا دین کو اس کی اصل پر بقی رکھنا تھا آپ نے جو خروج کیا وہ فسق و فرور کے خلاف زبانی کلامی دعوی محبت آسان ہے محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سہ خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ توفہ نہیں ہوتا یہ گھروں میں بیٹھ کے اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کے اعتراض کرنے والے ذرا نکلو پتا چلے کہ امام نے کیا قربانی دی ہے تمہیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو بل بلا اٹھتے ہو انہوں نے راہ حق میں کتنی بڑی قربانی دی ہے مزا تو تب ہے نا کہ راہ خدا میں عظمت اسلام کے لیے ہم بھی کریں وہی جو کیا ہے حسین نے امام چلتے رہے حر بن یزید ریاحی ایک ہزار کا لشکر لے کر سواروں کو لے کر آپ کے پاس آیا اور کہا جی میں آپ کو گریفتار کرنے آیا فرمایا ہمارا جرم اس نے کہا جی مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے امیر کے خلاف بغاوت کی ہے اس کے خلاف محاص بنایا ہے مجھے اس لیے گریفتاری کے لیے بھیجا گیا آپ نے اسے بٹھایا خط منگوائے خیلہ لاکے کھولا گیا میں رات کو آپ کو بتا چکا اہل سنت کے مطابق ڈیڑھ سو اور شیعہ تحریروں کے مطابق بارہ ہزار خطوط آپ نے وہ سامنے رکھ دیئے یہ دیکھ بغاوت تو تب ہوتی ہے کہ ہم یزید کو امیر تسلیم کر لیتے اور پھر پھر جاتے ہم نے تو اس کی بیعت کی نہیں ہے امیر تسلیم ہی نہیں کیا اور میرا خود نہیں جانا یہ مجھے بلایا گیا ہے اس نے کہا کہ یہ ساری تفصیل مجھے معلوم نہیں تھی میں نے گرفتار کر کے بھی آپ کو کوفہ لے جانا ہے اور آپ کوفہ ہی جا رہے ہیں میں گرفتار تو نہیں کروں گا مگر کسی اور طرف آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا یہ ازلی طور پر نیک بخت تھا اور نیک بخت تھا چنانچہ اسی کی ایک نشانی یہ کہ جب بھی